ناظرین کل بولانا فضل الرحمان نے شاہ ویس نورانی کے رہائشگاہ پر کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور بہت عرصے کے بعد انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا کچھ عرصہ وہ علیل بھی رہے اور کچھ عرصہ سنا ہے کہ کچھ دیگر مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ پریس سے بات نہیں کر سکے اور اس بات کا عیادہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کیا اور کل جو پریس کانفرنس کی وہ بڑی کھلکے کی اس میں بیرل اقوامی موضوعات قومی موضوعات اور اس حکومت کی ناکسکار کردگی ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث کی لیکن پریس کانفرنس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا اپنے موقف پر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ڈٹے ہوئے تھے ان کے موقف میں بالکل فرق نہیں آیا وہ آج بھی اس حکومت کو ایک ناجائز حکومت سمجھتے ہیں ان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بنیادی طور پر ایک کھلونہ ہے ایک ڈمی ہے ایک فرنٹ من کا کردار ادا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اپنی کارکردگیاں پورے طریقے سے پوری قوت کے ساتھ دکھا رہی ہے اور مولانا نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے یہ واضح طور پر بتایا کہ اس کی نہ ملک میں عزت ہے نہ بحرون ملک اس کو کوئی جانتا ہے نہ اس کی کوئی کال ریسیو کرنا چاہتا ہے نہ اس سے کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا پریس کانفرنس میں کہ جہاں پر بھی وزیر اعظم جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں وہ جاتے ہیں کسی ملک کا دورہ کرنے پہ کرنے کے لیے تو اس سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جعوید پاجوا وہاں پر دورہ کرتے ہیں اور آہ ڈسکشن کر لیتے ہیں عمران خان کو صرف ایک ڈمی کے طور پر رکھا گیا ہے مولانا نے بہت زیادہ آہ اہم باتیں کی اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ کچھ عرصے تک وہ حکومت کی اہلی ناکس کارکردگی بدنوانی کے حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں تمام مذہبی جماعتوں سے علماء سے مشایخ سے مشورہ کیا جا رہا ہے یہ وہ خبر ہے جو ہمارے ہاں بڑے بڑوں کے لیے خوف کا سبب بنتی ہے اس لیے کہ ہم جو عام سیاستدان ہیں ان کو بڑے آرام سے کنٹرول کر لیتے ہیں انہیں معتوب کر دیتے ہیں انہیں سزائے دے دیتے ہیں ان کا میڈیا ٹرائل کر لیتے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں جن کا تعلق مذہبی جماعتوں سے ہو اور وہ مذہبی جماعتیں بھی ہوں ان کے ساتھ لڑنا اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ایسی جماعتوں سے خوف ستا رہی ہے ابھی جو یہ احتجاج کی کال دیں گے کچھ عرصے کے بعد یہ بہت بڑے خوف کا سبب بنے گی اس لیے کہ مولانا نے ابھی تک جو چاہا وہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے دھرنا کیا تھا اور دھرنا کراچی سے نکلا اور اسلام بعد تک پہنچا بخیر و آفیت امن و آمان کے ساتھ اور پھر یہاں پہ جو تقاریر کی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے جس طرح کی گفتگو کی گئی جس طرح کہ انہوں نے اپنا بیانیاں بڑے واضح طور پر بیان کیا اور جتنی لوگوں کی تعداد تھی جو وہاں پر بیٹھنے پر مصر تھے وہ آہ بڑی حیران کن بات تھی تو مولانا فضل الرحمان اپنے آہ اسی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں جس پر وہ پہلے کھڑے تھے دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی کاروائیاں بھی ان کو زیادہ متاثر نہیں کر سکتی ہیں آپ کو یاد ہوگا نیب نے ایک دفعہ گرفتاریوں کا کوئی حکم دیا تھا تو جے یو آئے ایف نے جس طرح اس پہ ری ایکشن کیا تھا آہ جس پہ رد عمل دیا تھا اس کے بعد آہ جو ہے نیب کو مافیاں مانگتے ہی بنیں اور یہ بات سیاسی جماعتوں کو سیکھنی چاہیے کہ وہ کس قدر آہ کس سطح تک اس طرح کے ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں جہاں بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے بینا کسی مقدمے کے بینا کسی آئی ف آئی آر کے بینا کسی ثبوت کے تو انہیں یہ بات آہ جے یو آئے ایف سے سیکھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا ظلم زیادتی یا بلا جواز گرفتاری ہوتی ہے تو عوام کی مدد سے اس پہ کیسا ری ایکشن دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی ایسی خاص نیب نے کارروائی کرنے کی جرت نہیں کی دو باتیں اور مولانا نے دو تین باتیں اور اس میں بہت اہم تھی ایک تو سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سی پیک کو تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ جان پوچھ کے کیا گیا ہے یہ ایک مین الاقوامی سازش کے تحت کیا گیا ہے نہ اس کا فیز ون مکمل ہوا ہے نہ فیز ٹو آہ مکمل ہو سکا ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہونا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پہلے ایک متنازع شخص کو ایک سی پیک آتھورٹی جس کا جواز ہی کوئی نہیں تھا اس کا چیئرمن لگا دیا اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہٹایا گیا تو ایک اور متنازع شخص کو اس کا چیئرمن لگا دیا گیا تو یہ یا وزیراعظم کا مشیر لگا دیا گیا تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے خلاف جو ہے ایک مین الاقوامی سازش ہو رہی ہے جو امریکہ کے ایمہ پر ہو رہی ہے ایک سوال کے جواب میں جب پی ڈی ایم سے متعلق اور پیپلز پارٹی سے متعلق انہوں نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب بنیادی طور پر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی وہ آہ اپوزیشن کو بہت زیادہ ڈیمج کر چکی ہے اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ بچ چکی ہے یہ بیان مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے کافی سخت بیان تصور کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوشش کی ہے کہ وہ اپنے مقاصد اور مفاد کا بھی تحفظ کرے اور کسی نہ کسی طرح پی ڈی ایم کے ساتھ چلتے بھی رہے لیکن مولانا کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب میرے خیال میں بات بالکل کلیر ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چل سکتے مزید مولانا نے جب یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو ڈیمج کیا پیپلز پارٹی چاہے تو اسمبلی کے اندر بیٹھ سکتی ہے اپوزیشن کے بینچز پیر لیکن اس کا ایکشوال اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایکشوال اپوزیشن کا اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ کسی طرح انتخابات کروائے جائیں اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں اور یہاں جب انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو مولانا نے فرمایا کہ ہم بات کر رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے موجودہ سیٹ اپ کے تحت اگر بلدیاتی انتخابات کروانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا جس طرح کا نتیجہ آہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا نکلایا اور اس میں ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے منڈیٹ چوری کیا گیا لوگوں کو دھوکہ دیا گیا عوام کے آہ جو آئینی حقوق ہیں انہیں پامال کیا گیا اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کی جو کیمسٹری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے مولانا فضل الرحمن نے نواز شریف کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ آہ کسی بھی شخص کو اپنا علاج کروانے کی بحرون ملک اجازت ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو توڑ کے نئے نئے کردار تخلیق کیے جائیں پیپلز پارٹی میں بھی بہت سے ایسے کردار تخلیق ہوئے اور مسلم لیگ نون میں بھی بہت سارے ایسے کردار تخلیق ہوئے اور انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا کہ جی یو آئی ایف میں بھی اس طرح کے کردار تخلیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ لوگ صرف ایک ببل کی طرح ہوتے ہیں کچھ حرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نہ پیپلز پارٹی کا جواز ختم ہو سکا نہ وجود ختم ہو سکا نہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کوئی نقصان پہنچا بہت سے لوگ چلے بھی گئے لیکن یہ سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو اب سمجھ آنی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں کی جا سکتی اور سیاسی جماعتیں عوام میں اپنا اثر و نفوذ رکھتی ہیں اپنا وجود رکھتی ہیں انہیں آپ سرکاری میڈیا پر جس طرح مرضی پورٹری کریں لیکن انہیں عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے یا جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے احتجاج کے سوا اگریشن کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے اس بات کے قائل تھے اور اب شاہد خاکان باسی نے بھی اس بات کا اعادہ کر دیا ہے کہ کسی ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں مانی ہمیں اس طرح کی دھاندوی زدہ اسمبلیوں میں اسمبلیوں میں بیٹھ رہا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ اس وقت اسمبلیوں میں نہ بیٹھتے تو یہ سارا سسٹم نل اینڈ وائیڈ ہو جانا تھا اور پھر ایک نئی طرح کی سیاست پاکستان میں ہونی تھی لیکن جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان ایک نظریہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرنا آ چاہتے ہیں دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے نواز شریف کا نظریہ پاپولیریٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جو فورس ہے جو پبلک ان کے ساتھ ہے جو کمیٹڈ کارکن ان کے ساتھ ہے آنے والے دنوں میں ان دونوں کے امتزاج سے ہم دیکھیں گے کہ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے آپ سب ہی وہ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو لیکن اس حکومت کا خاتمہ خواب نہیں ہو سکتی اس طرح کی حکومتوں کو لانے والوں کے عزائم اور منصوبے ناکام ہو تاکہ آئندہ وہ اس طرح سیاسی جماعتوں کو اور عوام کے ووٹ کو پامال کرنے کا تصور بھی نہ کریں